بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد محتر ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے آپ کی بہت سی کمنٹس میں نے محفوظ کی ہیں چنانچہ بغیر کسی تعمید کے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ایک سوال ہے آر می اس سے ایک سوال ہے ہدایہ نام بیٹی کے لئے کیسہ ہے اور اس کے معنی کیا ہے ہے کہ ہدایہ جو لفظ ہے ہدایہ اس کے معنیاتے ہیں رہنمائی کے ہدایت کے ہدایہ نام لڑکی کے لئے اچھا ہے یہ نام بلکل لگ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب ہے آصیف ان کا سوال ہے آتک امام کا مطلب مفتی صاحب اس نام کی کہیں ویڈیو نہیں بنائی ہے پلیز اس کا مطلب بتائیں دیکھیں آتک جو لفظ ہے آتک آتک اس کے معنی ایک تو آتے ہیں بہت زیادہ خوشبو ملنے والا اور ایک معنی آتک کے آتے ہیں شریف ذات والا تو آتک نام یہ ہم لگ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے ان کا نام ہے انور باشا السلام علیکم ارباز ادنان ارمان ان میں سے کون سا نام بہتر ہے اور ان کا معنی بھی بتائیے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے نام آپ نے پوچھا ہے ارباز دیکھیں جو ارباز نام آپ کو ہم رکھتے ہیں اس کا صحیح تلفظ ہے عرباز عائن کے ساتھ آتا ہے عائن کی جنہی زیر ہوتا ہے عرباز اس کے معنی آتے ہیں مضبوط طاقتور اور عرباز یہ بہت سے صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے عرباز نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے ارباز جو نام رکھتے ہیں یہ ہم نے کافی تلاش کیا اردو کی ڈکشنری کے اندر عربی کی ڈکشنری میں فارسی کی ڈکشنری کے اندر یہ ارباز نام ہم کو نہیں مل بایا ہے باقی جو گوگل پر ارباز کے معنی دے رکھیں شاہین اور اس طریقے سے باز کے اور شکرے کے وہ شاہین ارباز کے معنی نہیں ہے بلکہ وہ صرف باز کے معنی ہے باز جو ہوتا ہے باز اس کو کہتے ہیں شکرہ شاہین اور جو پرندہ ہوتا ہے ارباز جو لفظ ہے علی فور را کے ساتھ ملا کر کے وہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے دوستہ اب نے پوچھا ہے عدنان عدنان اس کے معنی آتے ہیں لمبی مدت رہنے والا ہمیشہ رہنے والا ٹھیرنے والا اور عدنان یہ حضرت پاک علیہ السلام کے جد امجد میں سے بھی نام ہے اس لئے عدنان نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں ارمان ارمان کے معنی آتے ہیں آرزو تمنا خواہش تو ارمان نام بھی رکھ رہا سکتا ہے ان میں سب سے بہتر نام ہے عدنان اسی طریقے سے ایک کے صاحب علی محمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب زریال نام کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ایک ہے زریال جو نام آپ نے پوچھا ہے یہ ہو بہو تو لفظ ہم کو بیائی نہیں کسی لغات کے اندر ڈیشنری کے اندر نہیں مل پایا ہے باقی اگر اس کو دو لفظوں میں باٹھتے ہیں ہم جسے زر کو الگ اور یال کو الگ تو زر کے معنی آتے ہیں سونے کے اور یال یال کہتے ہیں گھوڑے کے گردن پر جو لمبے بال ہوتے ہیں ان کو یال کہتے ہیں تو زریال کے معنی بیٹھیں گے گھوڑے کے گردن کے لمبے سنہرے بال تو یہ کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے زریال نام کے برائے آپ کو اچھے معنی نام رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہیں اور ایک اے صاحبہ ہیں فریال سیفین قصوال علیہ السلام علیکم فریال کا کیا میننگ ہے پلیز بتائیں علیکم السلام مرحمت اللہ فریال نام بھی ہم نے کافی تلاش کے یہ نام بھی ہم کو نہیں مل پا ہے اس کے برائے بھی بہتر یہ ہے کہ کوئی دوسرا نام رکھ لے یہ محمد نام معلوم ہوتا ہے اور اسی طریقے سے قصوال علیکم مفتی صاحب انعمتہ نام کے میننگ بتائیے پلیز علیکم السلام انعمتہ انعمتہ کے مناتے ہیں تو نے انعام کیا تو یہ فعل ہے یہ لفظ نام کیلئے استعمال نہیں ہوتا ہے بہتر یہ ہے اس کے برائے آپ کوئی دوسرے مانا مالا نام رکھ لیں ایک صاحبہ ہیں سیفین فریال سیفین نشمیہ نام کا مطلب کیا ہے لڑکی کا رکھ سکتے ہیں پلیز رپلے کریں علیکم السلام رحمت اللہ نشمیہ نام ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بھی زیار کے باوجود نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ ہیں ایشال سنہ ان کا سوال مفتی صاحب انیلا نام کیسا ہے انیلا نام اس کے معنی جو ڈکشٹری ہے اس کے اندر اس کے معنی آتے ہیں نادان نواقف بھولا تو یہ نام کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے معنی کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ کوئی دوسرے معنی والے نام رکھنے اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے ریا خان ان کا سوال ہے مفتی صاحب ریا نام رکھنا کیسا ہے یہ کہ ریا جو لفظ ہے ریا کے معنی زیادہ اچھے نہیں بنتے ریا کے معنی آتے ہیں دکھلاوہ شہرت ریا کاری تو یہ نام معنی کے اعتبار زیادہ مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اس کے برائے کوئی اچھے معنی والے نام رکھیں اور ایک ایک صاحبہ ہیں روزینہ ملیک ان کا سوال ہے فلق نام رکھ سکتے ہیں فلق نام رکھ سکتے ہیں بلکل فلق کے معنی آتے ہیں صبح کے فلق نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے سید علی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عریضہ عزیزہ فائزہ علیفظہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں کیا بتائے حضرت علیکم السلام رحمت اللہ ایک ہے اس میں جو پیرہ نام اپنے پوچھا ہے عریضہ عریضہ اس کے مناتے ہیں دستخط دستاویز اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں پیش کردہ ایک معنی اس کے آتے ہیں چوڑا جو چوڑائی گندر ہوتا اس کو بھی عریضہ کہتے ہیں یہ عریضہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے عزیزہ عزیزہ کے مناتے ہیں طاقتور عزتدار عزیزہ بھی اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں فائزہ فائزہ کے مناتے ہیں کامیاب یہ بھی اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں عریضہ نام محمل ہے یہ مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب شاف محمد جن کا سوال مفتی صاحب ہم علایہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں علایہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں علایہ کے مناتے ہیں بلند ہر چیز کا بلند حصہ یہ نام رکھ رکھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم سالار نام کے میننگ بتائیں علیکم السلام سالار کے معنی آتے ہیں افسر رہنما سردار لیڈر سالار اچھا نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے روزینہ ملیک ان کا سوال ہے میرا نام روزینہ ہے میرے نام کے معنی کیا ہے روزینہ کے معنی آتے ہیں روز کے کھانے کی خوراک روز کی مزدوری اجرت اسی طریقے سے عزیفہ پینشن اسی طریقے سے تنخوا تو یہ بہت سے معنی اس کے آتے ہیں روزینہ کے تو روزینہ نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ بلال احمد ان کا سوال ہے بھائی ابو محزن نیم کے میننگ بتانا آپ نے لکھا ہے ابو محزن زا کے ساتھ یہ زا سے نہیں ہوتا ہے یہ صحیح تلففظ کا ہے ابو محزن جیم کے ساتھ ہے اور جے سے انگلیش کے اندر آئے گا ابو محزن یہ صحابی کا نام گزرا ہے بڑے بہادر صحابی تھے اور جنگ کے اندر جب یہ لڑا کرتے تھے تو دشمنوں کو شکست دے دیا کرتے تھے اور ابو محزن کے معنی بیٹھیں گے محزن کہتے ہیں لکلی کو تیڑھی لکلی آگے سے جس کا سرہ مڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹک کو کہتے ہیں ان کا جو لقب پڑا اس لئے پڑا ہے یہ بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے اور یہ شراب سے باز نہیں آتے تھے تو ان کے جو خلیفت المسلمین تھے وہ ان کے کوڑے لگاتے تھے ڈنڈی کے دریئے سے تو اس سے ان کا نام محزن پڑا ہے تو ابو محزن کے معنی آئیں گے اسٹک والے کباب لکلی والے کباب اور اسی طریقے سے ٹیڑھی لکلی کباب تو یہ نام ابو محزن چونکہ صحابی کا نام ہے صحابی کے نام کا لقب ہے تو ان کے نسبت سے نام بلکل لگ سکتے ہیں بہت بابرکت نام ہیں ایک صاحبہ ہیں شیخ امین ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا بیٹا پچیس چار دوزار تیریس ایوننگ پانچ بچ کر اکیابن منٹ کو پیدا ہوا ہے کیا ان کا نام ارحان آہل فرحان آریان ان میں سے کون سا نام اچھا ہے اور کون سا ہم رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے اس کے اندر جو آپ میں نام پوچھیں ارحان ارحان کے معنی تو زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ ارحان رہن کی جمع ہے اس کے معنی آتے ہیں گروی رکھی ہوئی چیز رہن رکھی ہوئی چیز تو یہ معنی زیادہ اچھے نہیں ہے آہل آہل کے معنی آتے ہیں کمبے والا فیملی والا خاندان والا آہل نام رکھ سکتے ہیں فرحان فرحان اس کے معنی آتے ہیں خوشی خوش رہنے والا یہ نام اچھا ہے آریان آریان نام مناسب نہیں ہے یہ چونکہ غیر مسلموں کے اندر بھی رکھا جاتا ہے یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اور ایک نام ارحان اس میں پوچھا ہے آریز آریز نام کا مطلب بھی بتا ہے آریز آریز ایک تو اس کے معنی آتے ہیں بادل کے بارش کا ٹوکلا جو بارش کا بادل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آریز اور اس طریقے سے ایک معنی آرہ اس کے رخصار کی بھی آتے ہیں گال کے تو آریز نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب محمد عظیم ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب خیثمہ کے معنی کیا ہے اور کیا خیثمہ کے معنی ہے کیا کئی بار میں پوچھ چکا ہوں لیکن آپ نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا برائے مہربانی جواب دے کر ممنون فرمائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں خیثمہ جو لفظ ہے اس کے معنی جو ناموں کی کتاب ہے اس کے اندر خیثمہ کے معنی دے رکھیں سخت مضبوط اور خیثمہ چونکہ صحابی کا نام ہے صحابی کے نام کو ہم کو معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ان کے نام کی نسبت کافی ہوتی ہے اس لئے یہ نام صحابی کے نسبت سے رکھنے بہتر نام ہیں ایک صاحب ہے محمد خرشید ان کا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میری بیٹی کا نام وصیفہ سلطانہ ہے وصیفہ کے معنی نہیں بولتے ہیں دس سال کی ہے میں اب نام بدل بدل سکتی ہوں کیا وصیفہ نام کے معنی کیا ہے میں بہت پریشان پریشانی میں ہوں اس نام کی وجہ سے پریز مفتی صاحب مجھے بتا دیجئے وصیفہ کے معنی کیا ہے پریز علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں وصیفہ جو لفظیں وصیفہ سوات کے ساتھ آتا ہے وصیفہ کے معنی آتے ہیں تعریف کرنے والی صفت بیان کرنے والی وصیفہ تو بہت اچھا نام ہے یہ آپ کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نام اچھا ہے اس کے معنی بھی صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب لڑکی کے لیے عرشین نیم رکھنا کیسہ ہے اور اس کے معنی کیا ہو دیکھیں عرشین جو لفظ ہے عرشین کے معنی آئیں گے عرش پر رہنے والی یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے یہ رکھنے کے اعتبار سے اور ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم میرا نام والدین نے شاف محمد رکھا ہے میں تیس عرص کا ہوں اب چینج کروں کیا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں شاف نام آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ شاف یہ حضور پاک صلی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہیں اور اس کے معنی آتے ہیں معالج شفا دینے والا معالج علاج کرنے والا تو شاف نام بہت اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک صاحبہ آمنا سوہیب ان کا سوال ہے ایزلین نیم کے میننگ پلیز کہ ایزلین جو لفظ ہے یہ عام طور پر یہ عیسائیوں کے اندر رکھا جاتا ہے تو یہ نام مناسب نہیں ہے اس کے معنی ہم کو اردو اور بھی ڈکشنی میں نہیں مل پائے ہیں بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے معنی والا آپ نام رکھیں ایک صاحب ساجد بوشرا ان کا سوال ہے اسلام علیکم حضرت غوثیہ نام کا رکھنا درست ہے علیکم السلام غوثیہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں غوثیہ کے معنی آتے ہیں مددگار یہ اچھا نام ہے معنی کے اعتباس سے کوئی مسئل نہیں ہے ایک صاحب انور شاہ شیخ ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب بیبی بوئی کو عروش نام رکھ سکتے ہیں کیا عروش عویس علیکم السلام ورحمت اللہ عروش عروش اس کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک تو اس کے معنی تخت کی آتے ہیں ایک سلطنت کی آتے ہیں تخت شاہی کے ایک چھت کی آتے ہیں ایک معنی اس کے آتے ہیں سائے کی آتے ہیں تو یہ تمام کتمہ معنی کے اعتباس سے عروش نام رکھ سکتے ہیں عویس نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا ہے عویس عویس بی بی گرل نیم ارمہ ابلاج شریرہ نیم میننگ بتا دیں اور ان میں سے کون سا نام بہتر ہے پلیز ذہنوائی فرمائے کیا شریرہ نام صحابیہ کا نام ہے پلیز ریپلے یا ان پر ایک ویڈیو بنا دیں مالیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں ان میں پیرا نام آپ نے پوچھا ہے ارمہ ارمہ نام تو آپ کو نہیں مل پائے محمل معلوم ہوتا ہے ابلاج نام اچھا ہے ابلاج کے اچھا ہے رکھ سکتے ہیں شریرہ شریرہ ایک لفظ ہوتا ہے اشریرہ اشریرہ کے معنی آتے ہیں شریرہ کے بڑی سوئیں تو یہ شریرہ یہ تذغیر کا سیغہ ہے تو اس کے معنی آئیں گے چھوٹی سوئیں اور شریرہ چونکہ صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے یہ نام صحابیہ کے نزب سے بلکل لکھ سکتے ہیں بہت بابرکت نام ہے ان میں سب سے اچھا نام شریرہ ہے اور ایک صحابی شیخ عمران ان کا سوال اسلام علیکم لڑکی کے لئے ندہ نیم کے میننگ بتائیں والیکم اسلام علیکم بتائیں کہ ندہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے نادہ پوچھا ہے تو نادہ کے معنی تو آتے ہیں پکارنا نادہ یو نادی اور ندہ نہیں ہوتا اصل ہوتا ہے نیدہ نیدہ کے معنی آتے ہیں پکار آواز تو نیدہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ سومی ناز ان کا سوال ہے نور تجلہ نیم کیسا ہے میں اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہتی ہوں لیکن نور تجلہ تجلہ کے معنی تو تجلی کے آتے ہیں اصل تجلی لفظ ہے تو نور تجلی اس کے معنی آئیں گے وہ روشنی وہ نور جو حیرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہیتور پر دیکھا تھا یعنی باری تعالیٰ کا جلوہ تو یہ نور تجلی نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا نام ہے ایک صاحبہ نظم الحق ان کا سوال ہے اناہیتہ نیم معنی اور کیسا کا نام ہے اناہیتہ نے ہم کو نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ شاہین بیغم ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب امیرہ نام لڑکی کا رکھیں امیرہ کے بازوں میں دوسرا نام بتائیے گا رزاک اللہ علیکم السلام علیکم اللہ علیکم کہ امیرہ نام امیرہ کے ساتھ آپ فاطمہ رکھ لیں امیرہ فاطمہ امیرہ نور امیرہ پروین تو یہ کوئی بھی نام آپ ملا سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے ایک صاحبہ ندیم ان ساری کا سوال ہے امیرہ نام کے معنی کیا ہے امیرہ نام مناسب نہیں ہے امیرہ کے برے آپ معیرہ نام رکھیں مائرہ کے معنی آئیں گے خوراک مہیا کرنے والی گھر کا انتظام کرنے والی ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم زیدان نام کا کیا مطلب ہوتا ہے زیدان نام رکھ سکتے ہیں کیا پیلیز بتائیں وعلیکم السلام زیدان کے معنی آئیں گے بڑھنا اضافہ ہونا زیدان نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیدان کے بڑا ہے زید نام رکھیں زید صحابی کا نام گزرائے یہ زیادہ بہتر نام ہے ایک صاحب ہے شاہ محمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب گھر والے چاہتے ہیں میرب نیم رکھنا کیا یہ نام رکھ لیں والیکم السلام دیکھیں میرب جو نام ہے یہ عرب ہے عربو سے بنا ہے اور اس کے بہت سے معنیات ایک معنی تو اس کا آتے ہیں کاٹنا حاجت پوری کرنا تو میرب اس لفظ سے اس کے معنی آئیں گے کاٹنے کا آلہ جسم کاٹنے کا آلہ حاجت پوری کرنے کا آلہ اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آئیں گے ہوشیار کے اور ماہر کے لیکن چونکہ جسم کاٹنے کا آلہ حاجت پوری کرنے کا آلہ یہ معنی زیادہ مناسب نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ میرب کے بلائے عریبہ نام رکھ لیں عریبہ کے معنی آئیں گے ہوشیار اقل مند سمجھدار تو عریبہ بہت اچھا نام ہے میرہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے سادیہ صداف ان کا سوال ہے can you tell me actual meaning of شازین ایک شازین نہیں ہوتا اصل ایک لفظ یہ ترفوج کا ہے شاہزین شاہزین کی معنی آتے ہیں زیب و زینت کا بادشاہ اور یہ لڑکیا کا نام ہے شازین جو نام رکھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے ایک صاحبہ ہے ڈوکٹر صوبی نازین کا سوال ہے السلام علیکم کیا ہم بیٹے کا نام حیدر رکھ سکتے ہیں مالیکم السلام جی بلکل رکھ سکتے ہیں حیدر اس کے معنی آتے ہیں بہادر کے دلیر ببر شیر شجا اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے تو یہ بہت اچھا نام ہے نام رکھ سکتے ہیں نسرت مدسترین کا سوال ہے اینور نام کیسا یہ نام مناسب نہیں یہ محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحب محمد ریحان کا سوال ہے اناویہ نام کا مطلب کیا ہے حضرت دیکھیں اناویہ نہیں ہوتا ساری تلفز ہے انابیہ انابیہ نام رکھ لیں اس کے معنی آتے ہیں مشک خوشبو مشک کے معنی نیک چیز تو یہ نام رکھ سکتے ہیں اناویہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب اللیاقت فرید انکسوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز قمیس نیم کا مطلب تو بتائیں علیکم السلام قمیس قمیس نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی اگر اس کو قمیس سے اگر قمیس پڑھتے ہیں تو قمیس نام اس کے بلائے بہتر یہ ہے کوئی اچھ مانوائے پر نام رکھ لیں ایک صاحبہ ہیں آلیہ پر بھی ان کا سوال ہے سلام سر ادا نیم کا مطلب بتا دیں اینڈ صحیح پرونانسیشن ادا اسپیلنگ بھی ہے اور ایدہ اینڈ آئیدہ اسپیلنگ بھی کرتے ہیں اس نام کا علیکم السلام دیکھئے دو طرح سے آپ نے کھائے ادا اور ایک آئیدہ ادا ادا کے معنی تو آتے ہیں ناز نخرہ یہ تو الگ لفظ ہے اردو زبان کا اور ایک ہے آئیدہ آئیدہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے آئیدہ کے معنی آئیدہ کے معنی آئیں گے لوٹنے والی اس طریقے سے واپس ہونے والی تو آئیدہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے زینیہ نام کا مطلب بتا دیں پلیز دیکھے زینیہ اس کا صحیح طرف ہو جائے زینیہ تشدید کے ساتھ جمع کر کے زینیہ اس کے معنی آئیں گے خوبصورت زیب و زینت والی یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ صدام شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب سعاد حسین نام رکھنا کیسا ہے معنی کیا ہے علیکم السلام سعاد حسین بلکل رکھ سکتے ہیں سعاد کے معنی آتے ہیں نیک بخت اور یہ صاحبی کا نام گزرا ہے حسین کے معنی آتے ہیں خوبصورت یہ نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں ایک صاحب انہی کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عریض حسین نام رکھنا کیسا ہے پریز بتائیں علیکم السلام عریض عریض کے معنی آتے ہیں چوڑا اور اسی طریقے سے جو عرض کے اندر ہوتا ہے چوڑائی کے اندر اس کو عریض کہتے ہیں اور پیش آنا پیش آنا کی جیس اس کو بھی عریض کہتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ سعید حسین رکھیں ایک صاحب محمد یوسف ان کا سوال ہے راکیبہ بانو نام کا مطلب کیا ہے راکیبہ کے معنی آتے ہیں سوار ہونے والی سواری پر سوار ہونے والی مسافر سفر کرنے والی تو راکیبہ نام رکھ سکتے ہیں راکیبہ بانو کوئی مسئل نہیں ہے اچھا نام ہے شیخ صاحب شاکیل حمد ان کا سوال ہے شگفتہ پروین نام کا ٹھیک نام ہے اس کے بارے میں بھئی بتائے شگفتہ پروین بلکل رکھ سکتے ہیں شگفتہ کے معنی آتے ہیں کھلا ہوا پھول یہ بہت اچھا نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے مادھوری شرمہ ان کا سوال ہے ونش نے میننگ وات ایک ہے ونش جو لفظ ہے ونش اس کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک تو معنی آتے ہیں ریڑ کی ہڈی اور اسی طریقے سے ونش کے ایک معنی آتے ہیں جو نصب ہوتا ہے شگرہ نصب خاندان جو پورا نصب ہوتا ہے اس کو ونش کہتے ہیں پورا پریوار کو خاندان کو تو ونش نام لگ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم علیزہ ایمن علیدہ عفیفہ عزقہ عزمہ یہ نام کے معنی بتائیں میری بیٹی کا نام ایمن ہے کیسا ہے ضرور بتائیے کا حضرت علیزہ علیزہ نام تو زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ عربی زمان کے اندر الزن کے معنی آتے ہیں گھبر آنے کے ڈرنے کے تو یہ الزن سے ہی یہ لفظ بنے گا علیزہ یہ نام مناسب نہیں ہے ایمن ایمن کے معنی آتے ہیں مبارک بابرکت لیکن یہ لڑکے کا نام ہے لڑکی کے لئے نام رکھ رہا ہے گا یومنہ یہ اس کے معنی آئیں گے بابرکت کے اور ایک آپ نے پوچھا ہے علیدہ علیدہ نام ہم کو نہیں مل پائے محمد معلوم ہوتا ہے عفیفہ عفیفہ کے معنی آتے ہیں پاک دامن یہ بہت اچھا نام ہے عزقہ عزقہ کے معنی آتے ہیں صاف ستری یہ نام بھی اچھا ہے عزمہ عزمہ کے معنی آتے ہیں پختہ ایرادہ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب زاکر خیرن کا سوال ہے مفتی صاحب مروان نام کے معنی کیا ہے مروان مروان اس کے معنی آتے ہیں چکناک چکمات کا پتھر اور مروان یہ بہت سے صاحبی کا نام گزرا ہے اس لئے یہ نام بلکل لگ سکتے ہیں یہ اچھا نام ہیں ایک صاحبہ ہیں فرزانہ احمد ان کا سوال ہے صوبائنہ یا صوبائنہ نام رکھ سکتے ہیں یہ ناموں کو نہیں مل پایا محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ ہیں تنزیلہ افروز ان کا سوال ہے عریقہ نیم کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں جی عریقہ نیم بلکل لگ سکتے ہیں تو عریقہ نام اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ رکھ سکتے ہیں بلکل ایک صاحبہ ہیں صاحبہ ناشیخ ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب صفان نام رکھنا کیسا ہے پلیز ریپلے فاش مفتی صاحب میرے بچے کا نام رکھنا ہے اللہ آپ کو اس نیک کام کے لئے جزائے خیر دے خوب ترقی سے نوازے آمین ثم آمین وآلیکم السلام ورحمت اللہ صفان صفان اس کا صحیح طرف ہوتا ہے صفان تشدید کے ساتھ میں صفان کے معنی آئیں گے کشتی چلانے والا جہاز بنانے والا تو صفان نام رکھ سکتے ہیں صفان یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب ہے شاہدان انکسوال علیکم مفتی صاحب شائزہ نام کے معنی بتا دیجئے بچی کا نام شائزہ فاطمہ رکھ سکتے ہیں وآلیکم السلام شائزہ نام رکھ سکتے ہیں شائزہ کے معنی آتے ہیں شاز و نادی انوکھی عجیب و غریب تو یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کچھ زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے بیٹھے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب صاحب علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کی ڈیٹ آف برد بیس چار دوہ یا تیس ہے نیم کا فرشٹ لیٹر کس نام سے ہونا چاہیے بہتر ہے بتائیے علیکم السلام دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ڈیٹ کے اعتبار سے کہ اس لیٹر سے نام ہونا چاہیے ایسا کچھ نہیں نام صرف اچھے معنی والا ہونے چاہیے اور نیک لوگوں کا نام ہونا چاہیے اس طریقے سے آپ نام رکھ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی لیٹر کا ہونا یہ ضرور نہیں ہے ایک صاحب سعاد مرضی ان کا سوال ہے بوئیز میں شقران کونین ان کا معنی کیا ہے اس نام کو رکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں شقران جو نام آپ پوچھا پڑا ہے شقران کونین شقران کے معنی آتے ہیں کھیتی یا درخت پر بیماری کا لگ جانا شقران تو مناسب نہیں ہے یہ اس کا صحیح تلفظ ہے شقران شین پر پیش کے ساتھ اور شقران یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام گزر ہے جو آپ علیہ وسلم کے ازاد کردہ غلام تھے تو شقران نام یہ رکھ سکتے ہیں یہ صحابی کے نسبت سے شقران جیدہ مناسب نہیں ہے صحیح تلفظ شقران ہے ایک صحاب کا سوال ہے سر پیلیز الفیز کا مطلب کیا ہوتا ہے الفیز فیز کے معنی آتے ہیں عطیعہ تحفہ اور اسی طریقے سے فائدہ یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں کی کچھ کمینٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی جن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں آ پائے ہیں وہ دوبارہ کمینٹس کلیں انشاءاللہ آپ کا اگلی ویڈیو میں آپ کے جواب دے دی جائیں گے فقط واللہ حوالم